ہم اپنے قومیں کھلاڑیوں پر تنقید اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ ہمارا حق بنتا ہے لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ کس تکلیف اور دکھ کے ساتھ اپنے کریئر کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں اور قوم کی امنگوں اور امیدوں پر پورا اتر رہے ہوتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بابر عظم کے کریئر کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس اہم ترین واقعے اور اس اہم ترین بات کے بارے میں کہ بابر نے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے تینوں میچز شدید پریشانی میں کھیلے اور یہ شدید پریشانی ان کی والدہ کی پریشانی تھی یعنی جب بھارت کے ساتھ میچ بھی ہو رہا تھا تو اس وقت بھی بابر کی والدہ اسپتال میں انتہائی نگداشت وارڈ میں تھی اور وینٹی لیٹر پر تھی اور بابر نے انہی کی پریشانی میں سارے کے سارے میچز کھیلے ہیں آپ کو یہ جان کر اور سن کر کیسا لگ رہا ہوگا کہ پاکستان کرکٹیم کے کپتان بابر عظم جب بھارت کے خلاف کھیل رہے تھے تو اس وقت بابر کی والدہ آپریشن کے بعد انتہائی نگداشت وارڈ یعنی آئی سی او میں تھی آزم صدی کی جو کہ بابر آزم کے والد ہیں انہوں نے یہ جب انکشاف کیا تو تمام تر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے آپ کو یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ بابر نے اس میچ میں 68 رنز ناٹ آٹ کیننگ کھیلی تھی اور وکٹ کیپر اوپنر محمد رزوان نے ایک سو باون رز کا جو اوپننگ سٹینڈ شیئر کرتے ہوئے روایتی حریف کو بہ آسانی دس وقتوں سے ہرائیا تھا اس کے پیچھے ایک مکمل پریشانی تھی اور وہ پریشانی اپنی والدہ کے آپریشن کی پریشانی تھی آزم صدی کی نے لکھا تھا کہ کچھ سچ امیری قوم کو پتا ہونا چاہیے آپ سب کو مبارک آپ تینوں میچے زید گئے لیکن ہمارے گھر پر بڑا امتحان تھا جس دن انڈیا سے میز تھا اس دن بابر کی والدہ شدید نگے داشت میں تھی ان کا آپریشن ہوا تھا بابر شدید پریشانی میں یہ تینوں میچز کھیلا میرا یہاں آنا نہیں بنتا پر میں آیا کہ بابر کہیں کمزور نہ پڑ جائے کرم ہے پروردگار کا وہ اب ٹھیک ہیں بات شیئر کرنے کا مقصد خدارہ اپنے قومی ہیروز کو بلا وجہ تنقید کا نشانہ نہ بنایا کریں اور ہاں مجھے پتا ہے کہ مرے بغیر جنت نہیں ملتی اگر مقام ملتا ہے تو امتحان بھی دینا پڑتے ہیں خیر اب پاکستان یہ تمام تر میچز جیتنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے یعنی چار میچز پاکستان نے کھیلے ہیں اور پاکستان اس وقت سیمی فائنل میں پہنچ چکا ہے بابر آزم نے ویرات کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا ہے پاکستان کرکٹیم کے ماسٹر بلاسٹر بیٹسمن اور کپتان بابر آزم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور دنیا کے صفحے اول کے کھلاڑی ویرات کوہلی کا یہ ریکارڈ توڑا ہی کیا کہ بن لکوامی ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ایک تہلکہ مچ گیا یہ ریکارڈ کیا ہے یہ ریکارڈ سب سے زیادہ مرتبہ پچاس یا اس سے زائد رنز بنانے کا ریکارڈ ہے جی ہاں بابر آزم سب سے زیادہ مرتبہ پچاس یا اس سے زائد رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے ہیں بابر آزم نے مجموعی طور پر چودہ ففٹی پلس رنز بطور کپتان بنائے ہیں ان سے قبل یہ ریکارڈ بھارت کے ویرات کوہلی کے پاس تھا جنہوں نے بطور کپتان تیرہ مرتبہ پچاس یا اس سے زائد کا سکور کیا تھا بابر آزم کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو بابر آزم پندرہ اکتوبر انیس سو چورانوے کو پیدا ہوئے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں پاکستان قومی کرکٹین کے موجودہ کپتان اور ونڈے انٹرنیشنل میں بھی کپتان ہیں بابر آزم کو دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے وہ پاکستان سوپر لیگ میں کراچی کنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں اور گریلو کرکٹ میں سنٹرل پنجاب کے کپتان ہیں وہ اپرل دوہزار اکیس میں ونڈے انٹرنیشنل کے نمبر ون کھلاڑی بن گئے تھے انہوں نے دوہزار بارہ کے آئی سی سی انڈر نائنٹین کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان انڈر نائنٹین کرکٹین کی کپتانی کی وہ ونڈے میں تیز ترین ایک ہزار رنز بنانے والے مسترکہ طور پر پہلے تیز ترین دوہزار ونڈے رنز بنانے والے مسترکہ طور پر دوسرے اور تیز ترین تین ہزار ونڈے رنز بنانے والے دنیا کے دوسرے بلے باز ہیں دنیا کے کسی بھی بلے باز کی جانب سے پہلے پچیس ونڈے اننگز کے بعد سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی ان کے پاس ہے تین ایک روزہ میچز کی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ بھی انہی کے پاس ہے بابر آزم پنجاب کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں وہ اندرونے لاہور میں ہی پلے بڑھے اور اپنے ڈومیسٹک کرکٹ کریئر کا آغاز بھی لاہور سے ہی کیا مئی 2015 میں بابر کو زمباوے کے خلاف ہوم سیریز کے لیے پاکستانی ونڈے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا انہوں نے اکتیس مئی کو تیسرے ونڈے میں اپنا پہلا میچ کھیلا اور ساٹھ گیندوں پر چبون رس کی امدہ باری کھیلی ان کی شاندار شروعات نے انہیں سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے منتخب کردہ ٹیسٹ اور ونڈے دونوں سکارڈ میں جگہ حاصل کرا دی انہیں ٹیسٹ سیریز میں تو موقع نہ مل سکا لیکن ونڈے سیریز کھیلے اور دو میچز میں صرف سینتیس رنز بنا سکے بابر کو ستمبر دوزار پندرہ میں زمباوے کے خلاف ونڈے سیریز کے لیے ٹیم میں شامل کیا گیا تھا لیکن انہیں سیریز میں کھیلنے کا موقع نہیں دیا اکتوبر میں انہیں بغیر ٹیسٹ کھیلے ٹیسٹ ٹیم سے باہر کر دیا گیا انہیں انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز کے لیے ونڈے سکارڈ میں برقرار رکھا گیا چار میچز کی سیریز کے پہلے ونڈے میں انہوں نے سوک کے سٹرائک ریٹ سے باسٹھ رنز ناٹ آٹ بنائے جس کی وجہ سے پاکستان میت جیت گیا اگلے تین میچز میں اس کے بالترتیب چار بائیس اور اکاون کے سکور تھے انہوں نے چھالیس اشاریہ تینتیس کی آسط سے ایک سو انتالیس رنز کے ساتھ سیریز ختم کی جنوری دوہزار سولہ میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کا دورہ کیا پہلے ونڈے میچز میں بابر نے چھتر گیندوں پر باسٹھ رنز بنائے پاکستان میچ ستر رنز سے ہار گیا دوسرا ونڈے میچز شدید بارش کی وجہ سے ترک کر دیا گیا تیسرے ونڈے میں انہوں نے صرف ستتر گیندوں پر شاندار تیراسی رنز بنائے پاکستان میچز اور سیریز ہار دیں کے باوجود کرکٹ کے ماہرین کی طرف سے بابر کی بہت تعریف کی گئی وہ ونڈے سیریز میں بہتر اشاریہ پانچ سفر کی آسط سے دو اننگز میں ایک سو پنتالیس رنز کے ساتھ نمائی رنز بنائے تھے جولائی میں انگلنڈ کے خلاف پانچ ایک روزہ میچز کی سیریز میں انہوں نے پانچ میچز میں بیٹنگ کی اور صرف ایک سو بائس رنز بنائے انگلنڈ سیریز کے علاوہ پاکستان نے آرلینڈ کے خلاف دو ونڈے میچز کی سیریز بھی کھیلی بابر نے پہلے میچز میں انتیس رنز بنائے تھے جبکہ دوسرے ونڈے کو بارش کی وجہ سے روک دیا گیا تھا پاکستان نے یہ سیریز جیت لی تھی بابر آزم نے سات ستمبر کو انگلنڈ کے خلاف پاکستان کے لیے ٹی ٹوینٹی انڈرنیشنل کریئر کا آغاز کیا انہوں نے گیارہ گینوں پر ناقابل شکست پندرہ رز بنائے پاکستان نے یہ میچز اور سیریز بھی جیت لیا تھا بابر آزم کے چھوٹے فارمیٹس میں ریکارڈ کی بات کی جائے تو بابر آزم نے بے تہاشا ریکارڈ بنا چھوڑے ہیں ان کے ریکارڈ کے بارے میں اگر صرف ایک نظر ہی ڈالی جائے دو ہزار ونڈے رنز بنانے والا دنیا کا دوسرا مشترکہ تیز ترین پاکستانی اور پہلا تیز ترین ایشین کھلاڑی بھی ہے تین ہزار ونڈے رنز تک پہنچنے کے لیے دنیا کا دوسرا تیز ترین اور پہلا تیز ترین ایشین کھلاڑی ہے کم ترین اننگز میں دس سنسریاں بنانے والا دنیا کا تیز ترین بلے باز ہے دوسرا کم عمر کرکٹ کھلاڑی جس نے لگاتار تین ونڈے سنسری سکور کی ونڈے تاریخ میں ایک ہی ملک میں لگاتار پانچ سنسریاں بنانے والا دنیا کا پہلا بلے باز ہے دنیا کے کسی بھی بلے باز کی پچیس میں ونڈے میچز میں سب سے زیادہ رنز ٹی ٹوینٹی میں ایک ہزار رنز تک پہنچنے کے لیے دنیا کا تیز ترین بلے باز پچاس اوورز ورڈ کپ کے ایک ایڈیشن میں پاکستانی بلے بازوں میں سب سے زیادہ انفرادی رنز کا ریکارڈ جی ہاں دوہزار انیس ورڈ کپ میں چار سو چوہتن رنز بنائے تھے ایک کلنڈر سال میں انیس انیس میں ایک ہزار ونڈے رنز بنانے والا تیز ترین پاکستانی بلے باز صرف اور صرف بابر آزم ہے یہ وہ ریکارڈ ہیں جو اب تک ان کے نہیں ٹوٹ سکے اگر ایوارز کی بات کی جائے تو پی سی بی کا سال کا بہترین ونڈے پلئر دوہزار سترہ میں بلا آئی سی سی ورڈ ونڈے الیون دوہزار سترہ میں اور پی سی بی کا سال کا بہترین ٹی ٹوئنٹی پلئر دوہزار اٹھارہ میں یہ ایوارڈ اس نے اپنے نام کیا اب آپ بتائیے کہ یہ معلومات کیا آپ آج سے پہلے جانتے تھے کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا انتظار کیا جائے گا